اسلام علیکم میں ہوں شیخ وقاس آج دو انفرمیشن صرف دینی ہے جس میں ایک انفرمیشن فیک لوگوں کے لیے اور ایک انفرمیشن ان لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ پریشان ہے اور اس چیز کے انتظار میں ہے کہ ہمیں کہیں سے پیسے ملیں اور ہم اپنا نظام چلا سکیں تو ان کے بارے میں میں انفرمیشن دیتا چلوں سب سے پہلے میں بتاتا چلوں فیک انفرمیشن کیونکہ ابھی جو ہے ویپورٹر لانچ ہونے جا رہی ہے اور یہ ہمیشہ کی طرح ایسے ہی ہوتا ہے پاکستان کے اندر کہ جب بھی کسی چیز کی اپ ڈیٹ آنے لگتی ہے مطلب گورنمنٹ پاکستان جب ایک ڈیٹ منشن کرتی ہے کہ اس تاریخ کو یہ ہونے جا رہا ہے تو اس سے پہلے فرادی میدان میں آنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ مجھے تب یاد آتا ہے جب میں کمنٹس پڑھتا ہوں کمنٹس سیشن کے اندر میں جاتا ہوں تو وہاں سے مجھے انفرمیشن ملتی ہے کہ سر ہمیں تو فلانے فلانے نمبر سے سمس آ رہے ہیں کہ آپ کے اکاسی اکتر سے میسیج آ گئے ہیں آپ فلانے نمبر پر رابطہ کریں سر ہمیں فلانے نمبر سے میسیج آ رہا ہے اور سر ہمیں فلانی وی ایف سیٹ سے کی میل آئیے فلان یہ ہوا فلان ایسا ہوا ہے سر جی سب یہ کہہ جب تک آپ کو صرف اکاسی اکتر سے کوئی ایس ایم ایس نہیں آئے تو آپ نے فلو نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کو میسیج آتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ سے آپ کے پچاس ہزار نکل آئے دس طولہ سونہ نکل آیا فاد مصطفیٰ نے آپ کے گھر میں آگے ایک موٹر سیکل دینی ہے تو آپ اپنا نمبر دیں تو آپ نے ان چیزوں سے اشتناب کرنا ہے کوئی بھی اس طرح کی کال ہو یا کوئی بھی اس طرح کا کوئی میسیج ہو تو آپ نے ان تمام چیزوں سے اشتناب کرنا ہے فرڈی فل میدان میں ہوتے ہیں تو آپ نے ان کو کھیلنے نہیں دینا ہے نہ آپ نے ان کو ریپلائی کرنا ہے نہ آپ نے ان کو کال کرنے ہے نہ لوگوں کو دنیا کی فکر ہے اور نہ ہی ان لوگوں کو آخرت کی فکر ہے ایک تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ تمام اس طرح کی فیک میسیج سے آپ نے بچنا ہے ایسی کال سے آپ نے بچنا ہے اور دوسرا احساس جو ہے نوجوان سکیم پروگرام جو ہے وہ سرفرست میں ہے بہت سارے لوگوں نے اپلائی کیا تھا لیکن میں یہ اس لئے نہیں بتاتا میرے پاس اس کی ڈیٹیل ہوتی ہے جو گورنٹ آ پاکستان جو ہے کرزے دیتی ہے لون دیتی ہے میں تو اس لئے نہیں بتاتا ہوتا کیونکہ یہ سود کے زمرے میں آتے ہیں پیسے آپ کو سود کی مد میں اس کو واپس کرنے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ سود جو ہے وہ ڈریکٹ اللہ کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو مجھے بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ وقاس بھئی آپ کرزے کے اوپر کیوں نہیں ویڈیو بناتے تو اس کا میں پھر یہ کہتا ہوتا ہوں کہ وہ جو اخوت والے جو ہیں آپ ان سے جا کے پیسے لے لیا کریں کیونکہ وہ پیسے جو ہیں وہ کسی حد تک ٹھیک ہوتے ہیں کہ آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں اس میں چار پانچ دوست جو ہے وہ مل کے لون لے سکتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ وہ پیسے لے لیا کریں بجائے کہ آپ کسی لون کے چکر میں بڑھیں اس میں آپ کو سود دینا پڑتا ہے پیسے تھوڑے زیادہ کر کے واپس کرنے پڑتے ہیں اس لیے میں ڈیٹیلز ہی نہیں بتاتا تو باقی آپ کے پاس اپشن موجود ہے پنجاب بینک میں جائیں آپ وہاں سے جا کے انفرمیشن لے سکتے ہیں وہ آپ کو ڈیٹیلز ہی انفرمیشن دے دیں گے لیکن میں بس ان دوستوں کا یہ ریپلائی کیا ہے جو اس انتظار میں ہے کہ وقاس بھئی ہمیں پوری ڈیٹیل بتائیں اور ہم جا کے اپلائی کریں جزاک اللہ تھی یہ دو انفرمیشن تھی انشاءاللہ اب جو ہے اپ ڈیٹس بہت ساری آنے والی ہیں آپ لوگ انتظار میں رہی گا انشاءاللہ رابطے میں رہیے گا اور رابطہ نہ تھوڑی گا باس چاہے تھوڑی سی کیوں نہ بات کریں ہم آپ سے رابطہ نہ تھوڑی گا بہت ساری انفرمیشن ہے جو آپ کو دینے والے ہیں انشاءاللہ ای لب یو دو میں جاتا ہے